نحمد نسلی علی رسول کریم آج کی اس باوقار علمی محفل میں شریک محترم مقالہ نگار ڈاکٹر شبیر عالم صاحب اور دلی زون عیسائیوں کے صدر ماں صاحب اور محترم بزرگوں اور دوستوں بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ مولانا مودودی کے افکار کی آدھانی اس کا تذزیہ موجودہ حالات میں اس کے ریلیونس پر غور و فکر وغیرہ کا یہ سلسلہ جو دلی زون نے شروع کیا ہے وہ بڑا مفید سلسلہ ہے خوش قسمتی سے مجھے پانچ میں سے شاید تین لیکچرز میں شریک ہونے کا موقع ملا ایک تو میں نے خود ہی کچھ گزارشات پیش کی تھی اور دو مزید لیکچرز میں شریک ہونے کا موقع ملا تو الحمدللہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم مولانا مودودی نے جو عظیم کام انجام دیا ہے اس کام کے تسلسل کی ذمہ داری اب نئی نسل کے کاندوں پر ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں آج کا جو موضوع تھا وہ بڑا اہم موضوع تھا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جو مولانا کی کتاب ہے اب مولانا مودودی کی سیاسی تاریخ سے متعلق مولانا کے نقط نظر کا جائزہ پیش کیا گیا ہے تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوموں کا حافظہ ہوتا ہے میموری ہوتی ہے میموری آف نیشنز تو ظاہر ہے کہ میموری اسی وقت یہ بن سکتی ہے جب وہ ہمارے حال کے مسائل میں رہنمائی کرے گائیٹ کرے صرف واقعات کا تذکرہ کہ فلاں بادشاہ کب پیدا ہوا اور کب مرا اور کونسی جنگ ہوئی اور کس میدان میں ہوئی اور کس تاریخ کو ہوئی ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے حال کے لیے موجودہ دنیا کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو مولانا مودودی الرحمہ نے تاریخ کا ایک بلکل نیا انداز اختیار کیا ہے ہسٹوریوگرافی کا اور وہ بلا شبہ نظریہ کے تابع ہے آپ نے جو سوال کیا بلا شبہ وہ ایک ایڈیالوجی کے تابع ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہسٹوریوگرافی بھی نیوٹرل ہوئی نہیں سکتی انپوسیبل ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہسٹوریوگرافی بلکل نیوٹرل ہو وہ ہر ہسٹوریوگرافی کسی نہ کسی نظریہ کے تابع ہوتی ہے امانداری کا تقاضی یہ ہے کہ جس نظریہ کو آپ نے بنیاد بنایا ہے اس کا صاف صاف اظہار کیا جائے تاکہ قاری کے سامنے بھی وہ بات رہے مولانا مودود نے یہی کیا کہ انہوں نے اسلام کے نظریہ سیاسی کو بنیاد بنا کر تاریخ کا جائزہ لیا ہے دو کتابیں ہیں ایک تو تجدید و احیاء دین ہیں جس میں دین میں بگاڑ کب اور کیسے پیدا ہوا اور اس کی اصلاح کی کیا کوششیں ہوئی اس کا انیلیسس کیا گیا ہے اور دوسری کتاب یہ خلافت و ملوکیت ہے جس میں سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے اب یہ جائزہ کیوں ضروری ہے ایک سوال آیا آپ کے پاس سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو سمجھنا بہت اہم ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کتاب کے مباحث کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں ابھی اسی خلافت و ملوکیت کے ہی مباحث کو آگے بڑھانے والی ایک بڑی اہم کتاب آئی ہے بڑی دلچسپ بھی ہے اور بہت تفصیلی ہے بڑا گہرہ علمی تذریعہ ہے مختار شنقیتی کی کتاب اسلامی تمدن کا آئینی بہران جس کا ترجمہ مہیدن غازی صاحب نے کیا ہے اس میں شنقیتی نے سمبولزم کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑا دلچسپ تصور پیش کیا ہے کہ بگاڑ کے بعد کیا صورتحال بنی تو اس نے فیرون کے پیرامیڈ پیرامیڈ کو بنیاد بنایا ایک سمبول کے طور پر اور اسے موجودہ دور کے جو استبدادی نظام ہیں ڈکٹیٹوریل ریجنز ہیں اس کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ پیرامیڈ انورٹیٹ پیرامیڈ ہے اور اس کا جو اوپر کا کارنر ہے اس پہ فیرون آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا ہے اکیلا سب سے اوپر اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس میں حامان ہے یعنی اس کے ہواری اس کے درباری انٹیلیکچولز علماء مذہبی کلرجی وغیرہ جو اس کی ڈکٹیٹرشپ کو تقویت دیتے ہیں تیسرے لیول پر قارون ہے یعنی سرمایہ دار کیپیٹیلسٹ انڈسٹیلسٹ وغیرہ جو اپنے سرمایہ سے خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں ڈکٹیٹر کو تقویت دیتے ہیں چوتھے نمبر پر جادوگر ہیں جو ثقافت کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آج کے دور میں آپ میڈیا کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں میڈیا اور کلچر جو بادشاہ کے اقتدار کو مضبوط بنانی کے لیے اپنے فنون کا استعمال کرتے ہیں اور آخری لیئر غریب مجبور عوام کی ہے جن کا یہ سب لوگ مل کر استحصال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بادشاہتیں ہیں وہ سب اسی گویا تصور کی حامل ہیں بلکہ اب جو جمہوری نظام ہیں وہ بھی بالاخر اسی تصور پر چل رہے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو دونوں میں آپ کو یہی انورٹیڈ پیرامیٹ فیرونی پیرامیٹ نظر آتا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ بھی تاریخ کا بڑا حصہ بھی اسی پیرامیٹ کو رپرزنٹ کرتا تھا کرتا رہا ہے ہمارے پاس بھی بادشاہوں کی تاریخ ہے جنگوں کی تاریخ ہے استحصال کی تاریخ ہے کلرجی ہے اور مذہبی پیشوائی ہے جنہوں نے بادشاہوں کو استحکام بخشا ہے تو ایک عام انسان کے سامنے یہ سوال رہتا ہے کہ اسلام کا امتیاز کیا ہے دسٹنکشن کیا ہے جو ظلم و ستم دنیا کے ہر ملک میں جاری ہے وہی مسلم سلطنتوں میں بھی ہے مسلم تاریخ میں بھی ہے بلکہ جس تاریخ پر مسلمان فخر کرتے ہیں اباسی دور اور فلان اس میں بھی کسی نہ کسی درجہ میں یہ ساری قیفیات پائی جاتی ہیں بلکہ جیسا کہ خلیق صاحب نے اشارہ کیا اب تو ہمارے ادارے اور مدارس اور تنظیمیں انجومنیں یہ سب میں یہی قیفیت ہے موروسیت اور پھر مطلق الانانی مشورے کا نہ ہونا رائے کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے ان حالات میں دو چیزوں کی ضرورت تھی ایک چیز تو یہ تھی کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے اسلام کیسی حکمرانی چاہتا ہے یہ وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے مولانا مودودی نے یہ کام کیا اپنی متعدد کتابوں کے ذریعے لیکن اس تھیری کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو فوری سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ایسا ہے تو پھر ہماری پوری تاریخ میں اس کا نظارہ کیوں نہیں ملتا کیوں اس قیفیت سے ہماری پوری تاریخ آ رہی ہے تو تاریخی تزدیعہ اس بنیاد پر ضروری تھا کہ اسلام کا اصل حکمرانی کا نظام کیا ہے اور اس میں ایڈیوییشن کیسے پیدا ہوا اور اس کے ازباب کیا تھے ریزنز کیا تھے تو خلافت و ملکت کا بنیادی موضوع یہ مولانا مولودی نے سب سے پہلے اسلام کا نظام حکمرانی کیا ہے جیسا کہ شبیر عالم صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا اس کو واضح کیا اور خاص طور پر خلافت راشدہ کی سات خصوصیات بیان کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اس میں سب سے پہلی خصوصیت انتخابی خلافت کہ یہ الیکٹڈ لوگ تھے یہ نہ باپ کے بعد بیٹا محروسی طریقے سے بنے نہ کسی فوجی طاقت کی بنیاد پر بنے نہ کوئی اور شارٹ کٹ طریقہ تھا بلکہ یہ سب عوام کے الیکٹڈ حکمران تھے انتخابی حکومت دوسرے شورائی خلافت کہ جو لوگ حکمران بن گئے وہ لوگوں کے مشورے کے پابند تھے ان کے مشورے سے حکومت کرتے تھے اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے بیت المال کو امانت سمجھنے کا تصور کہ یہ پبلک پروپٹی ہے یہ ہماری پروپٹی نہیں ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے اس پہ تصرف کا ہمیں بہت ہی لیمیٹڈ اختیار حاصل ہے یہ تصور حکمرانی کا تصور وغیرہ وغیرہ سات اہم خصوصیات انہوں نے بیان کی ہیں کہ یہ خصوصیات خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو گئی آپ نے بہت صحیح کہا کہ اسلامی قوانین نافذ رہے چور کے ہاتھ کٹتے رہے زانی کو سزا دی جاتی رہی اور قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات میں اسلام نافذ رہا لیکن یہ جو سات خصوصیات ہیں جو بہتی بنیادی خصوصیات ہیں جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی امپاور ہوتا ہے ایک عام آدمی کی رائے اس کا اپینین میٹر کرنے لگتا ہے استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کی راہیں مزدود ہو جاتی ہیں یہ جو بنیادی پوائنٹس ہیں وہ ختم ہو گئے اور اس کے نتیجے میں جو اسلام کا ڈسٹنگشن تھا امتیاس تھا عدل کا انصاف کا مسابات کا وہ ختم ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بہتی بنیادی تھیری ہے مولانا مدودی کے اور میں اسے مولانا کا بہت بڑا کارنامہ مانتا ہوں کہ انہوں نے دو جملوں میں اسلام کی پولیٹیکل تھیری کو بہتی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ اللہ کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت حاکمیتِ علا خلافتِ جمہور کہ حاکم اللہ ہے اور اس کا حکم چلے گا لیکن اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اور اللہ کے حکم کے دائرے میں فیصلہ کرنا یہ کام حاکم کا نہیں ہے بلکہ جمہور کا ہے خلیفہ یہ حاکم نہیں ہے بلکہ جمہور ہیں انناس ہیں سارے انسان ہیں لِيَسْتَقْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْعَرْضِ یہ آیت جو ہے وہ سارے انسانوں کے بارے میں ہے کسی امیر المومنین کے بارے میں نہیں ہے تو مولانا نے یہ حرار کی بتائی کہ امیر اللہ تعالی حاکم ہے اور اللہ کا خلیفہ خلیفت اللہ یہ انسان ہیں جمہور ہیں اور جمہور کا خلیفہ یہ امیر ہے امیر جو ہے وہ خلیفت المسلمین ہے یعنی جمہور کا نائب ہے تو اللہ کے حکام کے دائرے میں بڑے فیصلے کرنے کا اختیار جمہور کو حاصل ہے اور جمہور کے فیصل شدہ اور تیش شدہ پولیسیس کے دائرے کے اندر حکمرانی کرنا یہ امیر کا کام ہے یہ گویا رولر کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت وضاحت کے ساتھ اسلام کے سارے سیاسی فلسفے کا اس میں بیان آ گیا ہے اب یہ کیوں ڈیویٹ ہوا تو اس کی یہ پوری تفصیل ہے جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے کہ کن کن مرلوں میں کیا واقعات پیش آئے اور ان واقعات کی وجہ سے کیسے اس اصل اسپریٹ سے ہم تھوڑا سا ہمارا راستہ پلٹ گیا اور اس کے پھر کیا نقصانات ہوئے اور ان نقصانات کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ آج تب اس کا سلسلہ جاری ہے آج بھی ہم پوری طرح اس سے نجات نہیں پا چکے ہیں اور صورتحال یہ ہے جس کا ابھی شبیر عالم صاحب نے حوالہ دیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت کمپیٹیبل نہیں ہے اور جمہوریت کے راستے میں اسلام سب سے بڑی رکاوٹ ہے مولانا مودود نے واضح کیا جو سات خصوصیات خلافت راشدہ کی بتائیں اس میں ایک اہم خصوصیت انہوں نے روح جمہوریت سپرٹ آف ڈیموکریسی اس کو خلافت راشدہ کی سات خصوصیات میں سے خصوصیت بتایا ہے اور بگاڑ کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا میں جمہوریت اس لیے پنپ نہیں رہی ہے کہ اسلام ہے وہاں اور جب تک اسلام ہوگا اس وقت تک جمہوریت نہیں پنپے گئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی اور اس بحث کی اس بحث کو اٹھانے کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ اسلام کا اصل نظریہ بھی لوگوں کے سامنے آئے اور بگاڑ کیوں پیدا ہوا اس کے اسباب بھی لوگوں کے سامنے آئیں مولانا مودودی نے تاریخ کو دیکھنے کا ایک خاص نقطے نظر بھی اختیار کیا ہے اور ایک میتھڈالوجی بھی اختیار کی ہے ظاہرے جو تنقیدیں ہوتی ہیں تو حدیث کی حدیث کو حدیث کی چھاند پھٹک اور روایات کی تنقید کے جو طریقے محدثین نے اختیار کیے وہ طریقے لوگ ہسٹوریوگرافی پہ اپلائی کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں حدیث میں فلاں روایت میں فلاں راوی جو ہے وہ کمزور ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ ہسٹوریوگرافی کے میتھڈز بلکل ڈیفرنٹ ہیں ہماری پوری تاریخ میں ڈیفرنٹ رہے ہیں اور آج بھی جو لوگ تاریخ نویس ہیں اور تاریخ کے علم سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے طریقے ہیں علم حدیث کے طریقوں کو یہاں پوری طرح اپلائی نہیں کیا سکتا یا مولانا نے بھی اس کا انڈ لیا